السلام علیکم قائد آج ہم بات کریں گے بلگاریہ کے ویزے کے بارے میں میرے بہت سے دوستوں نے بلگاریہ کے ویزے لے تھے اور جنوری میں اور فروری میں اس ٹائم میں یہ یورپی یونین میں تھا تو اس ٹائم میں اس کے ویزے بھی بہت آسانی سے مل رہے تھے بہت سے لوگوں نے اس کے ویزے لیے بھی ہیں تو اس کے بعد کچھ لوگ جو جب ٹریول کرنے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کو انٹری نہیں دی کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر آپ کو پتہ ہی ہے تھوڑا پرابلم ہے تو اس وجہ سے ان کو انٹری نہیں ملی تھی تو وہ لوگ بہت دل برداشتہ ہوئے کہ ہمیں انٹری نہیں ملی تو دیکھیں آپ کے پاس اگر بلگاریہ کا ویزہ تھا تو اس ٹائم انٹری نہیں ملی تو اس کا آپ کو نقصان نہیں ہے بلکہ آپ اس کے بعد شنجن ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ابھی اس کی بلگاریہ کی جو نئی اپ ڈیٹ ہے اس میں یہ آہ وی ایف ایس میں چلا گیا آپ وی ایف ایس سے اس کی اپوائنٹمنٹ اٹھا سکتے ہیں اپریل کی اور مائی کی اپوائنٹمنٹس اس میں چل رہی تھیں آہ آپ بھی ابھی بھی لے سکتے ہیں ڈی ایف ایس سے بلگاریہ کی اپوائنٹمنٹ اور آپ ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اور دیکھیں اب اس میں اتنا ایشو بھی نہیں رہا کیونکہ یہ شنجن میں جا چکا ہے اور شنجن ٹینٹی میں آپ کو انٹری ملتی ہی ملتی ہے میں نے کوئی بندہ بھی نہیں دیکھا جس کو شنجن نے انٹری نہ دی ہو اور اس میں بہت آہ بڑا جو اس کا فائدہ ہے اس شنجن ویزے کا کہ اس میں اگر آپ بلگاریہ کا ویزہ لے لیتے ہو تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بلگاریہ میں ہی انٹری کرنی ہے آپ رومانیا کر سکتے ہو آپ اور بھی جو ان کنٹری ہیں دوسری جو آپ کو پسند ہے اس کنٹری میں آپ انٹری لے سکتے ہو لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ جس کنٹری میں آپ نے ویزہ پلائی کیا ہے اسی کنٹری میں سفر کریں لیکن ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہوتی ہے آپ کر سکتے ہو دوسری کنٹی میں بھی آپ انٹری کر سکتے ہو اور ابھی بلگاریہ انٹری دے گا ہی دے گا کیونکہ پہلے وہ انٹری اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ آپ بلگاریہ میں انٹری لوگے اس کے بعد آپ وہاں سے ڈنکی دیارہ لگاؤ گے اور غلط طریقے سے آپ کسی اور کنٹری میں انٹری کرنے کے لیے کوشش کرو گے تو ابھی تو ان کو پتہ ہے شینجن میں آ چکے ہیں تو ابھی آپ کا ویزہ شینجن ہے اگر وہ آپ کو انٹری دیتے ہیں تو آپ ایک بائی ایر طریقے سے ایک صحیح طریقے سے جائز طریقے سے آپ دوسری کنٹری میں بھی فلائی کر سکتے ہو اور بائی ایر بھی جا سکتے ہو بائی شپ بھی جا سکتے ہو ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے بلگاریہ کی انٹری کا مسئلہ تھا وہ واقعی بات صحیح ہے کہ اس میں لوگوں کو ڈپورٹ کیا انہوں نے انٹری دینائی کی ہے لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اب یہ بھی ہے کہ اب وہ ویزہ بھی اس کا اتنا آسان نہیں رہا جتنا پہلے تھا یہ بھی ساتھ بات ہے کہ ابھی یہ بھی شینجن ویزہ اگر آپ کو ملے گا اگر اس کا فائدہ تو اتنا یہ ہارڈ بھی ہو چکا بھی اس لیے جن لوگوں کے پاس تھا ویزہ وہ اب شینجن کا ویزہ پلائی کریں تو کسی دوسری کنٹی کا کریں تو اس کی بیس پہ ان کو ویزہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو اس کا فائدہ تو آپ کو ہے تو اس کا نقصان کوئی بھی نہیں ہے تو باقی یہ بہت سے لوگ کو اچھن کرتے ہیں کہ جی وہ تو اپلائی وہ تو جی انٹری نہیں دیتا وہ تو انٹری نہیں دیتا لیکن میرے بھائی کو انٹری اس لیے نہیں دیتا تھا کہ آپ ان کی کنٹی میں انٹر ہوکے تو شینجن کنٹی میں ڈنکی لگاتے تھے اب تو وہ تو شینجن ہو چکا ہے اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں آپ وہاں سے ان کی کنٹی میں انٹری لیں گے تو وہاں سے آپ بھائی ایر کسی بھی کنٹی میں اور میں جا سکتے ہیں جس طرح اٹلی سپین فرانس یا پورتگال کہیں پہ بھی آپ وہاں سے بھائی ایر بھی جا سکتے ہیں بھائی شپ بھی جا سکتے ہیں اب بھی روڈ والا رستہ نہیں انہوں نے کھولا تو میرہ وہ بھی جلدی کھل جائے گا اور ان کا کوئی طریقہ کار ہو گا اس کے بعد وہ بھی اپن کریں گے تو آپ بلگاریہ کا ویزہ آپ اپلائی کریں گے تو وہ ہی تمام شینجن کے ڈاکومنٹ لگائیں گے جو پہلے لگ رہے تھے آہ تو اس کی کوشش کریں کہ جو بلگاریہ اور رومانیہ کا جو لوگ ویزہ اپلائی کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں تو اس کی ہوتل بوکنگ جو ہے وہ آپ پیڈ لگائیں پیڈ ہوتر بوکنگ لگانے کا آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کا فائل سٹرونگ ہو جاتی ہے اور آپ نے پیڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا نقصام کوئی نہیں ہے اگر آپ کو ویزہ نہیں ملتا تو آپ اس کو ریفنڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس سے کچھ دن پہلے اس کو ریفنڈ کرتے ہیں تو آپ کے ٹوٹلی پیسے واپس آ جاتے ہیں اور اگر تھوڑے دن پہلے دو چار دن پہلے کریں گے تو اس میں سے کچھ پرسنٹ وہ کاٹتے ہیں پانچ یا داس پرسنٹ وہ ہر ہوتل کا ایک علیہ دا پولیسی ہے اس حساب سے وہ پیسے کاٹتے ہیں اور آپ کی باقی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ایک آنٹ میں واپس آ جاتی ہے تو اس لئے گبرانے والی کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا ریسک تو لینا پڑتا ہے کسی بھی ویزے کے لیے تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ بلگاریا یا رومانی کا ویزا پلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کی ہوتل بوکنگ جو ہے وہ پیل لگا ہیں سربیہ کا بھی یہی طریقہ سربیہ کا بھی ای ویزا ہے اس کے لیے بھی اگر آپ کو پاس انویٹیشن نہیں ہے تو آپ ہوتل جو بوکنگ ہے وہ پیل لگائے سربیہ کے ویزے کی ریشو بھی اسٹم اچھی جا رہی ہے میرے ایک دوست پاکستان میں ان کا ویزا پلائی کیا تھا میں نے تو ان کا سربیہ کا ای ویزا اپروب ہوا ہے لیکن میں نے اس کی جو ہوتل بوکنگ تھی وہ پیل لگائی تھی تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ میں ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ سربیہ رومانیہ یا بلگاریا یا کوئی بھی شہنجد گھنٹی کا پلائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہوتل کی بوکنگ پیل لگائیں اور اس کی جو ریسیب ہے پیل والی وہ لگائیں کیونکہ یہ چیک کرتے ہیں آپ کے ہوتل کو کال کر کے یا ایمیل کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ فیق